آپ سوچ نہیں سکتے کہ پہلے ان لوگوں کا مقابلہ تھا بچارے مسجد کے ملہ کے ساتھ وہ جا کے وزیرستان میں اس پر حملہ کر دیا اس پر کر دیا وہ بچارہ روتا پیٹتا رہا اس کو کہا دیشن گھر سواد پرشن کر دو فنا پرشن کر دو ان کا مقالہ تھا بچارے بلوچوں کے ساتھ پہاڑوں ملانے والے تھے نہ ان کے پاس ایسے چیزیں تیوزن سوچل میڈیا تھا وہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ اپنا کرتے پھر ان کا مقالہ تھا سیاستدانوں سے جن کو انہوں نے پالا ہوا تھا جو کہ ایک گیٹ سے نکلتے تھے دوسرے گیٹ سے چٹ لے گے باہر آ جاتے تھے وہ کہتے ہیں آج میرے ساتھ سیابیسمنٹ ایک کال دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے پاکستان کی کور پڑی لکھی ایلیٹ کے ساتھ ان کو پہلے دفعہ اندازہ ہوا ہے کہ جس دن وہ نو اپریل کو انہوں نے آ کے کہا کہ ڈالر دیکھو سستہ ہو گیا اور ساتھ کا یہ تو ساتھ اپ چاہین میزائل کا جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد جو ایک تھنٹے کے اندر پنچ ساری ساتھ کمنٹس آئیں ٹویٹ کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا چار بندے پکڑے نکلا کشنی کیا کریں گے نیٹورک تو نہیں بنتا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج پاکستان کے اندر جس گلی میں میں جاتا ہوں جس محلے میں میں جاتا ہوں جس تکان پر کھڑا کرتا ہوں لوگ ایک سوال پوچھتا ہے کوئی اور سوال نہیں ہے قسم اٹھا کہتا ہوں کہ عمران خان کو واپس آنے دیں گے میں پوچھتا ہوں کون آنے نہیں دے گا کچھ دریکٹ نام لیتے ہیں تو کچھ کہتا ہے آپ نہیں جانتے کون نہیں لائے اور کون لاتا ہے اور کون نہیں لاتا یہ جو ہم آج نارے نارے مارتے ہیں نا کہ جناب ہم پاکستان میں یہ نہ ہوتا تو ہم مر گئے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ چار لاکھ ستر ہزار فوجتی صدام حسین کے پاس چھے لاکھ ریزروز تھے اس کے پاس سیونٹی فائیو تھوزن جو تھے اس کے وہ تھے جو کہ مرنے مارنے والے کمانڈو تھے اس کے ساتھ دنیا کا واحد ملک تھا جو سیلف گولی بھی کہیں باہر سے نہیں مگاتا تھا اور میں نے نو مہی کو ٹویٹ کیا تھا خان صاحب نے دباعت میں کہا ہے کہ پاکستان کو ڈیفارٹ کرنے کے لیے لیا گیا ہے گورنمنٹ کو بدلا گیا ہے وہ یوکرین اور پاکستان دونوں کا پینڈی